آج بنگلہ دیش کے بارہ پہ تین کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے جی اور پھر وہ ایک سو چوالیس رنجز کی پارٹنرشپ ہوئی مشفق الرحیم اور محمد میتھن کے درمیان مشفق الرحیم نے جی نانوے رنجز سکور کیے ایک سو سولہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا صرف نو چوکے ان کی ایننگ میں شامل تھے اور چوراسی گیندوں پہ ساٹھ رنجز میتھن نے بنائے جو کہ اب اگر آپ دیکھیں تو صرف چھے چوکوں کی مدد سے انہوں نے یہ رنجز سکور کیا اور جو بیس پرفورمنس پر ہی بولنگ کی کیونکہ وہ اب میں راشد سے اور رزاق سے وہ ہی ڈسکس کروں گا کہ وہ جنیت خان ہی پکڑا فور نائنٹین ان نائن آورز ون میڈن جو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے وہ حسن علی کے ایٹیچوٹ کی بھی انہوں نے بات کی اور وہ جو لگ رہا ہے نائن پوائنٹ ون آورز ون فور سکسٹی ساتھ رنز آج کنسیڈ کی ہے اٹھاون رنز سے پہلے میچ میں کنسیڈ کی ہے کوئی وکیٹ نہیں لی تھی آج ایک وکیٹ لی نواز نے پینتیس رنز دیے آٹھ آورز میں باون رنز دے کے ایک وکیٹ لی دس آورز میں شہداب خان نے اور دو بک ٹیلی سنتالیس رنز دے کے دس آورز میں شہنشاہ افریضی میں پاکستان کی جانب سے آبیسلی تیراسی رنز ایک سو چھ گینوں پہ بنائے دو چوکی اور صرف ایک چھکا انکس میں شامل تھا امام الحق کے انہوں نے ایک آبن گینوں پہ تیس رنز شویب ملک کے انکس میں صرف تین چوکے شامل تھے اور سنتالیس گینوں پہ اکتیس رنز آصف نے بنائے تو آہے کے دنے کے دنے ہی چاہے ہی چاہے ہیں کہ ابھی کپٹن نے جی ایکسپ کیا ہے کہ شہداب وز نوٹ فولی فٹ اگر شہداب وزنٹ فولی فٹ آپ امریٹس میں کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ کا سپننز کا سٹاک کیا تھا اور کیا سپننز آپ کے پاس ہی نہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر محمد حفیظ کو باہر بٹھانے کا جواز کیا تھا اور سپننز کیوں نہیں ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہوگی ایک علمیہ ہے کہ آپ کا ایک شہداب ہے is a performer and he has been performing outstandingly بہت potential ہے بہت talent ہے لیکن at the end of the day اگر وہ fit نہیں ہے تو اس کے back up کے لیے کونسا سپنر آپ کے پاس موجود ہے بنچ پہ this is a question راشد بھائی it's a matter of great concern آپ نے سوال کے ساتھ جواب بھی بہت آلہ دے دی ہے بس گئن پہ رکھ جائیں روک جی تین آؤٹ ہو گئے تھے بارہ رن کے اوپر ٹیکنیکل ایرر ہوا ہے ہمارے سینئر سے بھی اور کیپٹن سے بھی چار چار آور آپ کے مین بولورز نے کر کے پیچھے ہٹ گئے اور بیچ میں پھر شوہ ملک نواز چادہ آپ یہ بول کرنے آگئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے پچاس آور کھلانے کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی تھی they should have gone for the kill ان کو پتہ ہے کہ دو تین پلیئر ہیں بس ان کو آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ نہیں کھیل تکتے ہیں پینتیس آورز بھی وہ آپ نے جب چھوڑ دیا نا ان کو وہ آرام سے کھیلتے رہے ایک ایک دو دو بیچ میں چوکیں بھی مارتے رہے تو جنیس خان سے دو اور کرا سکتے تھے بیچ میں حسن علی کو لمبہ سپل کرا سکتے تھے آؤٹ کرنے والا بولر تو ہے وہ سلپ اک لینی چاہیے تھی اٹیک تھوڑا سا ہونے چاہیے یہ ٹیکنیکل ایرر ہوا ہے چاہیے نظر نہیں آ رہا ہے کبھی کپٹان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اندر فیلڈ میں دس چیزیں گھر ہی ہیں شوئے ملک سینئر آپ نے جیسے انٹروں میں کہا یا بابا رازم ہے جنیس خان خود سینئر ہے تھوڑا سا کرتے ہیں اٹیک کرو بات ضرور ہوتی ہے اس کے علاوہ جب اندر نظر آ رہا ہے تو بہار سے اذر بھی بہار ہے اور مکی آرثر بہار ہے وہ میسج کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے ان کو یہ سٹیڈیجی سے یہ پلان کریں سیکنڈ پلان یہ ہے ہم آؤٹ پہ جانا ہے ہم آؤٹ پہ نہیں گئے اور بالنگ اتنی اچھی ہم نے بالنگ نہیں کی جنید کے علاوہ کسی کی بھی بالنگ میں اتنی جان نہیں تھی جنید کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو اگریشن تھا آؤٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ڈریسیونوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ اپنے مطلب کے ایسا بالنگ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے آؤٹ ہونے کے بعد وہ اتنا زیادہ خوشی منائے لیکن اس کے اندر ایک تھی اور اس نے پروف کیا کہ وہ محمد وسیم نے اس دن بات کی تھی اور میں اگری نہیں کر رہا تھا آپ کو آپ کے سامنے لیکن محمد وسیم نے کوئی رائٹ تھا کہ وہ بولر ایسا ہے جو کہ رائٹ ایریا میں بول کرتا ہے اور اچھے کر لیتا ہے اور آج بھی کیے تو غلطیاں ہوئی ہیں ایک طرح سے اچھا ہوا آپ بعد میں بولتے ہیں کہ دوبارہ ایسی ہوگا دوبارہ شاید ایسا نہ ہو کیونکہ جب یہ علمیہ ہوا ہے پاکستان بلیک ڈے ہے پاکستان ٹرکٹ کا جس طرح سے شکست پر شکست ایک ہم جیتے ہیں اگنٹ افغانستان وہ بھی بچارے آفتاب آلم نے اپنی پاؤں پر بولے مار دیں جیسے رضاق بھائی ہمارے ایکسر بولتے ہیں تو وہ بھی مشکل محج تھا اگر ہم ان سے بھی ایسے کہیں اس سے اچھا ہم فائنل کھلنے نہ جائیں بھائی تری نل نہ ہو وہ اور زیادہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتا تو اب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کہا غلطیاں تو نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو میسیج فارورڈ کیا تھا بابا جی کا تو تمہیں وہ امریکہ سے مجھتبہ امریکہ میں بیٹھ کے ان کو پتہ لگ رہے ہیں لیکن ہمیں فروسمور روڈ پہ بیٹھ کے نہیں پتہ لگ رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں تو ان کو تدارنے کی ضرورت ہے اچھا جی ایک اور چیز کہ سن دو ہزار کے بعد ونڈے انٹرنیشنلز میں پچاس ماں اور کسی نے اگر میڈن کھیل ہے تو یہ مرتبہ ہوا ہے اور تینوں مرتبہ یہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے پورے آوٹ تو نہیں ہوئے نا یہ پاکستان کی جانب سے ہوا ہے جی پلینگ دے ففٹی اتھ اوور میڈن اور یہ مذر ارشد ایک بڑے آوٹسٹیننگ سٹیٹسٹیشن ہے انہوں نے یہ بھی سوشل میڈیا پہ دیا ہوا تھا کہ آج شاہنشاہ آفریدی نے میڈن اوور کھیلا جی اس سے پہلے دو ہزار چودہ آسٹریلیا کے اگینس ابو دابی میں پچاس ماں اور میڈن تھا اور سن دو ہزار تین دمبولا نیو زیلنڈ کے اگینس جو ہے وہ آہ میڈن اوور ہوا تھا جس میں میں کیپٹین دجائج پیٹسٹین میں میں ہی ہوں گا سو مطلب مطلب خیر مذر آلویس پروائیڈ جی بیس جناب عالی جنید خان کی ذرا بولنگ دیکھ لیں سیٹ اپ کر رہے تھے کیسے آوٹ کر رہے تھے اور پھر آپ ذرا تمہید بان دیجئے گا دکھائیں جی جنید خان تو یہ دیکھنے لی بات ہے اور ٹوٹل زیادتی ہوئی یہ آپ مانتے ہیں ٹوٹل زیادتی ہوئی یہ آپ مانتے ہیں ٹوٹل زیادتی ہوئی تھوڑا سا لیٹس بی فیر آلسو ہم کیونکہ ہمارے ہی ہم پر کوئی اینگل ہوتا نہیں کہ اگر جنید ہے جنید جسنا ایک دم آیا اور جنید نے آپ کا سپیر ہیڈ تھا جنید تو آپ کے ٹیسٹ ماچز میں بھی سپیر ہیڈ تھا پنجے لگا رہا تھا یو ای میں سب سے اگرام کیا میں ان سا ٹاوٹ ہیں شاید یو ای میں سلنکہ کی ہیں اس پی پنجے ہیں پانچ پنجے ہیں تس مرچز میں وان دن نیشنل پر فورمس لیکن یہ تھوڑا سا ایسے لگا کہ اپسٹینیٹ ہے ایٹیچوڈ تھوڑا سا وہ ہے اگریسیو ہے اور پراببلی کچھ سیلف انفلکٹ بھی کیا اپنے آپ کو کچھ شیر دے لوگ ظالمسن کچھ سنوی مرندہ شاک سی مان بھئی آپ کو ابھی میں ایک پوائنٹ دیتا ہوں اور مجھے مید ہے کہ یہ آپ یہ پوائنٹ واقعی پوائنٹ ہے ٹھیک مکی آرثر جس کرائیٹیریا کے جس طرح پلان کر کے چل رہا تھا نا یہ جنید خان سینر پوائنے کے باوجود اچھا بول ہونے کے باوجود اس کو اٹھایا ہوا ہے شہنشاہ اگر یہ اگر دو سال رہ جاتا مکی آرثر اور تو شہنشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ابھی مکی ہے جب وہ سینر ہوتا تو یہ بینچ پہ بیٹھتا اس کے لئے جنگ سر کھیل رہا تھا اچھا آج سکلین مشتاق نے کہیں راشد بتا رہے تھے کہ کہیں بات کی ہے کہ جب جونئر کھیل رہا ہو اور سینئر بینچ پہ بیٹھا ہو تو اس کا کیا احساس ہوگا اور ٹیم سپیرٹ کیا ہوگی بلکل صحیح کہ سکلین کا حج بڑا اچھا تھا کیا سوچے گا ایک تو پہلے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا ٹائم میں گزرتا تھا اب یہ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ ملتا ہی ہے اچھا اب بہت سے آپ نے سوال کیا جنیت کے لئے جنیت ایک دیکھیں پنچنگ بیگ رہا ہے ٹیم کے اندر یا ٹھیک ہے وکی بھائی سے نہیں بنی وکی سے نہیں بنی وہ نے کسندے دیئے باقی سب لادلے ہو جاتے ہیں یہ بھی جا رہا ہے کیونکہ میرا ایک سیزن گزرا ہے جنیت کے ساتھ بھی پوڈکاست ایم سے یہ بھی آیا گی ریڈ ٹو میں اور اس کا کام تھا اپنے بالنگ کی آہوٹ کیے خاموشی سے کونے پہ بیٹھ جانا اگر ہمارے تھوڑا شوقہ ہونے چاہیے پلیروں ہم وہ بات اتنے کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈریسنگ روم سے جو میکی کو ہسائے نہیں میکی کی بات نہیں کر رہا ہم ہم اس ڈریسنگ روم سے آئے میں کیا چیز لوگوں کو پسند آتی ہے کیا چیز نیتی آتی تو وہ پنچنگ بیگ رہا آتے جاتے ہر ایک نے چھیڑنا شروع چھیڑا اس کو جیسے یاسر حمید کی بھی مثال آپ کو دیتی پہلے میں نے تو اس سے سیلف کانفیڈنس بہت نیچے آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی پلیئر کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں پندرہ تو آپ کے پندرہ پندرہ میں سے بارہ آپ کے اپنے باقی تین آئیسولیٹ کر دیں تو ٹیم ورک نہیں بنتا شاید فواد کے صد بھی یہی ہے کہ وہ ان کے مائنسیٹ پہ نہیں آتا اس کو کھلائیں گے ڈرکتے بھی ان کے کھلائیں گے کوئی ریزن نبی تک سامنے آئی نہیں کوئی خلاف بھی نہیں ہے کوئی فیور میں بھی نہیں ہے ہوتا ہے نا کیونکہ فواد تو ہم میرے ساتھ یہی کہتا ہے نا کہ پرفارمنس دو گئے اکیڈمی کی ٹیم دو ہزار میں گئی تو یہ تیرہ یا چودہ سال کہتا ہے جب سے میں جانتا ہوں صرف کھیلا ہے یہ اس کے علاوہ اس نے کوئی کنٹرویسی آپ کو نظر نہیں آئے گی ویسے بچپنے میں تو بہت غلطی ہوتی ہیں ہر ایک سے وہ تو تھوڑی بہتی سی لنکا میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد آپ پرفارمنس سے اٹھا گیتے ہیں فواد کی تو وہ ایک گوڈ کرکیٹر نظر آتا ہے آپ کو فالو کریں گے اگر ہم یونوز کی طرح اگر بیٹنگ یا مزبا کی طرح تو یہ پلیر ایسا نظر آتا ہے جو کہ اپنی بیٹنگ سے دیکھیں پھر کیوں نہیں آتا پھر مائنسیٹ میں نہیں آتا ہوگا نا وہ جو آپ کہتے ہیں نا قبیلوں میں نہیں آتا ہوگا نہیں لوجک غلط دے رہے نا کہ جیسے یہ بولتے ہیں کہ آپ پچھلے سی لیکٹر نے نہیں کیا تھا اب ہم نہیں کر رہے پچھلے کا کا کام تھا محسین خان ہو جائیں یا عزاد بٹ کا زمانہ آ جائے ٹھیک ہے اس وقت یونوز تھا ٹیم میں مزبا تھا ٹیم میں اساس شفیق تھا تو چار پانچ چھے نمبر تو یہ ہو گئے تو بینچ بینچ والا پلیئر نہیں تھا یہ جب یہ دونوں گئے تو سیلیکشن کا بیٹی بھی چینج ہو گئی تھی جب چینج ہو گئی تو آپ لوگ آ گئے آپ لوگ نے وہی اپنا ہی جو کہ انہوں نے کی بھی تھی حالانکہ دو دو پلیئر مسنگ تھے آپ لے کے آتا ہے ہاریس سوہل کو ہاریس سوہل دو دار چودہ میں لاز فرس کلاس کھیلا ہوا تھا تو اسی لیے دیکھیں جسٹیفیکیشن نہیں تھی ان کے پاس نہ ہو سکتی ہے کیونکہ ڈومیسٹک کا پلیئر پھر جب جاتا ہے دیکھیں بابا آدم کو ٹو ارلی کھلا دیتا ہے پرولم ہوتی ہے ابھی بھی اس کا ریکارڈ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا فرس کلاس میں دو سنچریز ہیں لیکن اس نے پروف کیا لیکن دو تین سال رگڑا کھایا اس نے ڈومیسٹک میں اس کے بعد تیس سال کی عمر میں بائیس سال کی عمر ہو ٹیم آئے اگر انڈر نائنٹین میں پھیک دیا جاتا جیسے شادہ اب کبھی حسن رضا یا محمد وسیم کو ڈالا گیا وہ ان کے کریئر چھوٹا ہو گیا بعد میں جب پلیئر بنے تو وہ کھیلی نہیں پائے بعد میں تو بیٹر پلیئر ہو گئے تین ہو لیکن نہیں کھیل پائے تو یہی چیز ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ڈومیسٹک میں ہاں اچھا جنون فاز بولار آ رہا ہے جیسے وقار بسیم اکرم ایکسپشن تھے اگر کھیلی پہلا ریپیزنٹیٹیٹیٹیٹن میں ہی خلصت اس میں آجتا ہے بیٹر پی ایسل کی بات آپ نے کیا ایکسپوز ہو رہے نا ٹی ٹوینٹی کی ٹیم میں اور اس میچ میں بڑا فرق ہوتا ہے آف کارس یہ پوری سٹرٹیجی کا میچ جی آپ کیسے ہی جسنا راشد نے بولا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم نے فواد عالم کو نہیں کھلانا ہمارے پاس سپنر نہیں ہے بینٹ سٹرنٹھ نہیں ہے لیکن ہم نے خندس میں حفیظ کو بارک ملہ حفیظ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایم سائیڈنگ ویدھم بر وہ آپ کو نظر آ رہا نا سامنے یہ آپ کے پاس پر سپنر کون ہے آپ نے کس کو ڈیولپ کیا کیا آپ نے انہی پندرہ لڑکوں کے ساتھ لے کے پانچ سال گزارنے تھے کیا آپ کے پیچھے آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ انجرڈ ہو سکتے ہیں ہم یاسر شاہ کو نہیں ساتھ لے جا سکتے تھے کیوں نہیں لے جا سکتے تھے what was the reason زمبابے لے گئے تھے جی زمبابے لے گئے تھے وہ ادھر نہیں لے کے جائیں گے یہ کیا بات ہوئی سب سے پہلے تو جیسے مکی آٹھر کو وہ چاہیے اتنی پاور دینی نہیں چاہیے اتنی انٹرفیرنس ہونی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہماری کرکر کو نہیں سمجھتے ہمارے پلیئرز کو نہیں سمجھتے وہ آپ کے پلیئرز کو دھتکار تھے ہیں نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا نا وہ اس کو اس کو پتا ہے کہ کہاں پہ جھکنا ہے اور کہاں پہ کھڑے ہونا ہے مطلب کہ وہ اس کی پلیننگ اس کی بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کی جیسے باوولمر آیا تھا باوولمر کے اس کے پاس وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا ہمیں پریکٹر سیشن اچھے دیتا تھا ہمیں منٹلی طور پہ ایز اے فرینڈ گائیڈ کرتا تھا اور دوسرا یہ جو فٹنس کی بات کرتے ہیں منٹل فٹنس کے در نظر آئی اور میں اس کے باوولمر کے انڈر تین سال کھیل لاؤں مجھے اس نے ایک کوچنگ کا ورڈ نہیں بتایا اس نے ہمیشہ مجھے کانفرنس دیا ٹھیک کرتا ایف یو پرفارم ویل ٹیم ویل گرو لائی دیسی مطلب کہ یہ ورڈز ہوتے میجک ورڈ ہوتے جو میرے ذہن میں تھے کہ یار کہ مجھے پتا ہے میں نے پرفارم کرنا اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے روکنا ہے یا تم نے اسرام بول کو چھوڑ دینا ہے تو یہ اصل کوچنگ یہ ہے جب پاکستان ٹیم میں نیچولی ٹیلنٹ ہے جب وہ اس ٹیج پہ آتا ہے تو اس کو صرف موٹیویشن چاہتے ہیں بڑی اچھی بات کی اور اصل کوچنگ یہ ہے کہ جیسے آج اگر ایک مس اپ ہو رہا تو رنج leak ہو رہے تھے وہ پارٹنر سے بڑھتی جا رہی تھی جب آپ نے بارہ پہ تین آؤٹ کیے ہوئے ہیں تو کوچ کا یہ کام ہے کہ وہ ایک سٹیٹیجک پلان اندر بھیجتا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو گو فور دو وکیٹ کوچ کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ وہ ٹیم کے بارے میں سوچے گا لوگ آپ کلینک بھی چڑھاتے ہیں اور پیٹل میں بھی کام کیا ہوا ہے آپ کو اپنی مشین لینی ہو کہیں جانا ہو ایکیوپنٹ لینے ہو پرچیز کرنا ہو تو آپ بیس سے بیس مشین پرچیز کر رہے گے کوئی دفیکٹ تو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہ آپ کا اپنا کام ہے تو سلیکشن کمیٹی ایسا کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیونکہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں انہوں نے اپنے ریلیشنز کو لے گی اب میں میں تو اوپن بات کرتا ہوں امام الہق is a very good player وہ پلیئر پاتھوے سے آ رہے ہیں وہ بہت اچھا ایک میں رکھوں گا آپ کو امام الہق کی چکر میں ہم پانچ منٹ نگال دیں گے اس کی چکر میں دس جو دوسرے کھیل جاتے ہیں نا ان کے امام میں وہ ہی بات کرنے لگا ہوں وہ ایک برم ہم تو آیا پروف کیا آ چھوٹا ہے وہ پروف کرے گا پروف کرے گا اس نے پروف کدھر کیا اس کو ہم پری میچور لی لے ہیں بہت سارے پلیئر ہیں شاداب بھی فہیم بھی یہاں میں تو خود کہہ رہا ہوں لیکن اچھے پلیئر ہیں ان کو ساتھ میں سینئر ان کی سکل اور ٹیلنٹ سے تو کوئی نیکی کچھ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ سینئر پلیئر ڈیولپ کریں گے نا ان کو یہاں یہاں پہ میں لیکن اگر سینئر پلیئر ہوتے فہیم اشرف کو کبھی ڈروپ نہیں ہونے دیتے وہ لوگ میں رضاق بھائی یہ آپ مانتے ہیں نا کہ امام ہو گیا شاداب ہو گیا ہم ایک دم ایک سائٹڈ ہو جاتے ہیں یہ بہت ٹیلنٹیڈ ہیں ان میں بہت پوٹینچل ہے یہ فوچر آ پاکستان ہے کوچنگ کے لحاظ سے ہمیں بتاتے ہیں شاداب ایک دفعہ بھی راندو بکٹ آئے اس بہت پوٹینچل ہے یہاں سے بھی بول کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اگر کوئی بولر ہے یہاں سے بول کر رہا ہے لیفٹ آم سپینر رن بن رہا ہے اس کو بلوک کر رہا ہے کہیں سے بھی آ جائے فلائٹ سے بول کریں کہ یہاں پہ مارنے جائے تو کوئی ایسی چیز کی ہی نہیں ہم نے اگر ہم بات کر رہا ہے اس کی کلدی پیادیو کی بات کرتا ہے اور دو بکٹ آتا ہے لیفٹ آم سپینر ہے چائنا من کرتا ہے وہ یہاں سے گوگلی کرتا ہے ٹانگ سے لیکن کوئی ہیلپ نہیں ملتی وہ فوراں ادھر سے آ جاتا ہے فوراں وہاں سے میں اندر بھی لے کے آگا آنگا باہر بھی لے کے آنگا تو یہ آپ کے میش سے پہلے ہوتا ہے اے بی سی پلان آپ دے کے پہشتے ہیں بول ہوتا ہے اب میں رضا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پلیئر سارے پوٹینچل ان میں فہم اشرف ہو گیا شہداب ہو گیا حسن تو خیر آیا اور اس پر فورم کیا اسی طرح شہداب نے انیشلی پر فورم کیا ہے اور میں پوٹینچل ہے انہی نائنٹین سے آ رہا ہے پاکستان ایز کھیلا ہو ہے رنز کی ہوئے ہیں ڈومیسٹک میں دو سو کیا ہو ہے بر ایڈ اف دے ڈے آپ کس کے ایکسپینس پہ ان کو پریمیچور انڈکشن کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ جیمپین سٹوکشوالی ٹیم کو کیوں توڑ رہے ہیں اب میرا صرف آپ سے یہ سوال ہے مجھے فٹنس چاہیے تھی یا مجھے سکل چاہیے میں شروع صحیح چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ ایوریج پہ نہ جائیں پوٹینچل پہ جائیں کہ جو مشکل وقت میں آپ کو پوزٹیو کھیل کے دکھائے وہ پلیر ہے وہ سینئے پلیر ہے نا نہیں نہیں امام کی بہت بروف کی ہے جب آپ ہو گئے تین پچاس ہو گئے بات یہ ہے کہ آپ نیٹ پہ اپنی ایوریج نکالنے بڑے خوش ہوں گے جی ساٹھ کی ہے ستر کی ہے پچپن کی ہے بڑے اچھی ایوریج ہے پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا میں آج کہاں جیتے ہیں کتنے جیتے ہیں اگر آپ کی پچپن کی ایوریج ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے جیسے بنگلدیش کے ساتھ میں آج اوپر سے کوئی پوزٹیو کوئی کھیلتا کوئی پین تیس بولر پر ساٹھ کرتا پین سیٹھ کرتا میچ ون ساٹھ جی جانا تھا ہم نے مصدر کہ ان کو پتہ نہیں کس کون سی گائیڈنس ملتی ہے کہ جی آپ نے روکے کھیلنا ہے آپ نے پہلے بلہ کچھیں نکالتے نہیں جیسے امام کھیل رہے تھے بلہ نکل نہیں رہا تھا انہوں نے بہت پلیئر ہوگا جو تھرڈ مین فائنل ایک پر اس کا زیادہ سکور ہے مصدر ہم نے پلیئر دیکھے ہیں جو ایکسٹرا کور اچھا کھیلتے ہیں مڈاوف پر اچھا کھیلتے ہیں مڈاوف پر اچھا کھیلتے ہیں مڈاون کو اگر یاسر ہمارے پاس ہے شداب کو فور دیٹ میٹر ہم بینچ پہ رکھیں ان کو ونگز ملی کے چلے کھیلنے والے پلیئر ہیں لگ لیکن آپ کو دو سینئر پلیئر ان کو بڑھانے میں کیوں سکسٹر ہے وہاں پہ ایک تو جو کپنی کوش نے کمان دیو کمان اس کو رسپانس کیا انہوں نے یند کرنا چاہتے تھے کچھ جس طرح امام ہر میچ میں کرنا چاہ رہا ہے یہ ایٹیٹیوٹ چاہیے اس کی جتنے اسکلز ہیں وہ اتنا کر رہا ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ بھی اگر مار کے آؤٹ ہو جائے تو ہم لوگ سے سو بھی نہیں کریں گے تو وہ کیا یہ لرننگ پروسیس ہے اس کا اس نے دکھایا ہے کہ میرے پاس ٹیمپرمنٹ ہے اس ٹوک کی کمی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی آ جائے راشہ بھائی راشہ بھائی نے بڑے چی بات کیے کہ ٹیمپرمنٹ ہے آپ کو پچاس عور چاہیے سیٹ ہونے کے لئے آپ کو کتنے عور چاہیے سیٹ ہونے کے بیٹس مین کو کتنے عور چاہیے سیٹ ہونے کے بلکل اگری کرتے ہیں اس میں دکھا میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ ایکس پوز کب ہوں گے جب فخر آؤٹ ہوگا فخر آنا شروع ہوا سب ایکس پوز ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہمیں سوغات ملی بھی ہے اس میں بہتر بہتر رہی سر لیکن یہ سوغات پانچ میں نمبر پہ آ رہی تھی نا جن کے پہلے حق کدھر ہے حضر علی کدھر ہے حفیظ پھر پانچ میں نمبر پہ ہم کہیں جا کے سوغات ہوں گا میں سمی اسلام انٹرنیشنل کھیلا پرفارم ویسا نہیں کر سکا جتنا کرنا چاہیے تھا شان مسعود انٹرنیشنل کھیلا دو دفعہ ویسا پرفارم نہیں کر سکا جیسا کرنا چاہیے تھا چلے ٹھیک میں مان لے تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نمان بھئی quality آپ دیکھیں نا quality شرجیل کے جانے کے بعد آپ کو بوران بوران مچہ نہیں ہے تو ابھی ابھی آپ فخر ایک بات کرتے ہیں نا beneficiary کون ہوا ہے نا تو دیکھ لیں آگڑے کا ملتے جا کے ابھی آپ فخر کی بات کرتے ہیں نا ہم اسے بات کرتے ہیں کہ جی کے اوپنر ورلڈ کرکڑ میں مجھے کوئی اوپنر بتا دیں لیفٹی جو تیسری بول پہ آگے نکل کے شارڈ مارتا ہے چاہیے بولیں اب جیسا ہی دنورتہ ہمارا ماتا ہے میدھا نہیں آگے نکل کے تو کوئی نہیں مارتا تھی جیسوریہ 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 جو ہے میرا کہنا ہے فخر کو ان لوگوں کو گائیڈ دیکھنا چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے گل کرس تھا میتھو ہیڈن تھا وہ مجھے آگے نکل کے مارتا تھا کھڑے اوکے مارتا تھا کھڑے اوکے بڑی سٹرانگ بیس تھی ہوں تو یہی تو کرکٹ ہے مسئلہ کہ یہ کوئی کرکٹ نہیں یا سپینر کو دو قدم آگے نکل کے جب آپ جائیں گے نیا بول ہوتا ہے وہ ایک آٹومیٹکلی وہ بول سونگ بھی ہوتا ہے نیچے بھی رہتا ہے نہیں میڈل ہوتا کھڑے ہوکا جو شارڈ نہیں مار سکتا ہے وہ آگے نکلے کیسے کمفرٹیبل ہوگا بریک ہے جو گیم آن اپ بریک کے بعد آتے ہیں مشکل